بادشاہ کا گزر ایک دن اپنی سلطنت کے کسی ایسے علاقے سے ہوا جہاں کہ لوگ سیدھا نہر سے ہی پانی پیا کرتے تھے بادشاہ نے حکم دیا کہ عوام الناس کی سہولت کے لئے یہاں ایک گھڑا بھر کر رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا اور ہر شخص چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے گا بادشاہ یہ کہتے ہوئے اپنے باقی کے سفر پر آگے نکل گئے شاہی حکم پر ایک گھڑا خرید کر نہر کے کنارے رکھا جانے لگا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا یہ گھڑا عوامی دولت سے خرید کر شاہی حکم پر یہاں نصب کیا جا رہا ہے ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بندبست کیا جائے اور ایک سنتری کو چوکیدار کے لئے مقرر کیا جائے سنتری کی تائیناتی کا حکم ملنے پر یہ مشورہ بھی سامنے آیا کہ گھڑا بھرنے کے لئے کسی معاشقی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اور پھر کہا گیا کہ ہفتے کے سات دنوں صرف ایک ہی معاشقی اور ایک ہی سنتری کام کرے یہ نہیں ہو سکتا بہتر یہ ہوگا کہ ساتھ سنتری اور سات ہی معاشقی ملازمین کا بندبست کیا جائے تاکہ بغیر کسی تاتیل کے گھڑے بھرنے کا کام جاری رہے ایک اور مہنتی اہلکار نے رائے دی کہ نہر سے گھڑا بھرا ہوا اٹھا کر لانا نہ تو معاشقی کا کام ہے اور نہ ہی سنتری کا اس مہنت طلب کام کے لئے سات بار بردار بھی رکھے جانے چاہئے جو باری باری روزانہ بھرے ہوئے گھڑے کو احتیاط سے اٹھا کر لائیں اور اچھے طریقے سے ڈھکنا لگا کر بند کر کے رکھیں ایک اور دور اندیش صاحب نے مشورہ دیا کہ اتنے لوگوں کو رکھ کر کام کو منظم طریقے سے چلانے کے لئے ان سب اہلکاروں کا حساب کتاب ان کی تغنخواہوں کا نظام چلانے کے لئے ایک محاسب ایک اکاؤنٹ کا ادارہ بنانا چاہیے اور ایک اکاؤنٹ متعین کرنا ہوگا ایک اور ذو فہم و فراست اہلکار نے مشورہ دیا یہ اسی صورت میں ہی ممکن اور یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہر کام اچھے طریقے سے چر رہا ہے تو سارے ماشکیوں سنتریوں بار برداروں سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لئے ایک ذاتی معاملات کا ایک شعبہ قائم کرنا پڑے گا ساتھ ہی ایک اور مشاور نے کہا یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے مگر ملازمین کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے کوئی ذاتی اختلافات پیدا ہو جائیں تو ان کا تصفیہ اور ان کے درمیان سلح صفائی کون کرائے گا تاکہ کام بغیر کسی تعتیل کے مسلسل چلتا رہے اس لئے میری رائی یہ ہے کہ ان کے درمیان اختلاف کرنے والوں کی تفتیش کے لئے ایک قانونی امور کا محکمہ قائم کیا جانا چاہیے یہ سارے محکموں کی انشاء کے بعد ایک صاحب نے یہ مشورہ دیا اس سارے انتظام میں کوئی ہیڈ بھی مقرر ہونا چاہیے لہٰذا ایک ڈائریکٹر بھی تینات کر دیا گیا حسب سابق بادشاہ ایک بار پھر سال کے بعد اپنی رعایہ کا دورہ کرنے کے لئے نکلا اور اسی مقام پہ پہنچا تو دیکھا کہ نہر کے کنارے ایک عظیم الشان کئی کنار رقبے پر ایک عظیم امارت موجود ہے جس کی روشنیاں دور سے نظر آتی ہیں اور امارت کا دب دبا آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے امارت کی پیشانی پر نمائع کر کے لکھا ہوا تھا وزارت انتظامی امور برائے کڑا بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ امارت کے اندر داخل ہوا تو اندر ایک عجیب جہان دیکھا امارت میں کئی کمرے میٹنگ روم دفاتر قائم ایک بڑے سے دفتر میں آرام کی کرسی پر عظیم الشان ایک پروکار معزز شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے تختی پر اس کے القبات لکھے ہوئے تھے پروفیسر ڈاکٹر جنگوں کا فاتح فلان بن فلان ڈائریکٹر جرنل برائے معاملات سرکاری کڑا بادشاہ یہ سب کچھ دیکھ کے بہت حیران ہوا اور حیرت سے اپنے وزیر سے پوچھنے لگا کہ یہ امارت کون سی ہے یہ کیسی جگہ ہے اور یہ کون سی وزارت ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ تک نہیں بادشاہ کے وزیر نے جواب دیا حضور والا یہ سب کچھ آپ کے ایک حکم پہ بنا دیا گیا ہے جو آپ نے پچھلے سال عوام ناس کے فلاہو آسانے کے لیے جہاں پر گھڑا نصف کرنے کا حکم دیا تھا بادشاہ مزید حیرت کے ساتھ باہر نکلا اور سوچنے لگا کہ اس گھڑے کی بھی آخر زیارت کرنے چاہیے جس کی خاطر یہ اتنی عظیم امارت بنا دے گئے ہیں بادشاہ جب گھڑے کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ گھڑا صرف ٹوٹا ہوا نہیں اس میں پانی نہیں بلکہ اندر ایک مردہ پرندہ بھی پڑا ہوا ہے گھڑے کے اطراف میں بہت سے لوگ آرام سے سو رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک موڑ نصب کیا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے اتیات جمع کرائیں منجانب وزارت انتظامی امور برائے گھڑا محترم سامین کرام کچھ ایسی ہی کہانی ہمارے ملک کی ہے کہ یہاں وفاقی وزیر وزیر مملکت صوبائی وزیر پرسنل سکیٹری جرنل مشیر اہدے پروٹوکول اور سب کچھ اس لیے فرام کیا گیا کہ یہ ملک چل سکے لیکن افسوس کبھی اس کے در کبھی اس کے در کبھی در بدر کبھی کہیں کبھی کہیں ہر جگہ سے اس ملک کی معاونت کے لیے چندہ جمع کیا جا رہا ہے لیکن نہ مشیروں کی تنخواہ میں کوئی کمی آ رہی ہے نہ ان کو دی جانے والی سہولیات میں کوئی کمی نہ وزاراء کے پروٹوکول میں کوئی کمی ہے اور نہ ہی ان کو دی جانے والی سہولیات کے اندر کوئی کمی کی جا رہی ہے لیکن ملک کا گھڑا بیسے کا بیسا ٹوٹا ہوا ہے اس کی بحالی کے لیے خود کچھ نہیں دینا بلکہ دوسروں کے دروں پہ ہاتھ پھیلا کے ان سے اتیات جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں